موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آہستہ آہستہ حکومتی سطح پر دنیا کے مختلف جگہوں میں کرونا وائے سے متعلق جو لاکڈاؤن تھا یا سٹے اٹھ ہوم تھا یا سیف اٹھ ہوم تھا وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگ آپے سے باہر ہو کر غیر ضروری گھر سے باہر جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر رہے ہیں ملنا ملانا شروع ہو گیا ہے بازاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے یعنی ایک افرا تفریق عالم ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت دنوں سے بند لوگ ایک دم باہر آ گئے ہیں لیکن مسئلہ ابھی بھی موجود ہے یہ پرابلم الیمنیٹ نہیں ہوئی ہے آپ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ جو آپ عید کی شاپنگ کے بہانے گھر سے باہر نکل رہے ہیں آپ ایک لمحے کو اگر سوچیں تو یہ جو آپ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں اور بے تہاشا پیسے اٹھا رہے ہیں لٹا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی کے ملک میں ایسے کتنے ہی گھر ہیں جہاں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ایک لمحے کو سوچیں کیا اس عید کو ہم ذریسی قربانی دے دیں اگر اپنی خواہشات کی ویسے بھی ملنا ملانا تو شاید کم ہو تو کس کیلئے اتنے پیسے اڑا رہے ہیں اور کچھ نہیں پتا کل کرا کو پھر معاملات بگڑ جائیں پھر لوک ٹاؤن ہو جائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن جس قسم کے آگے معاملات چل رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی کچھ نہیں پتا ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پھر دوسری ویو آ جائے جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اور ایک افراد تفری کا ماحول بنایا ہوا ہے اور اتنے گاڑیوں سے گاڑیاں جڑی ہیں کندے سے کندے جڑے ہیں پھر ایک دفعہ شاپنگ کا معاملہ چل نکلا ہے تو کچھ تو خدا کا خوف کرو کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ ایک شاپنگ جو ہے وہ مسئلہ بن جائے آنے والے دنوں میں آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے میں پرسنلی جانتا ہوں لوگوں کو ابھی بھی ہسپٹل میں ہیں آئی پرسنلی نو دیم وہ سٹیبل نہیں ہے ان کی کنڈیشن انہوں نے احتیاط کی بہت احتیاط کی اس کے باوجود اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ابھی بھی ڈاکٹرز آر سینگ کہ وہ ریکورنگ سٹیج میں نہیں آئے ہیں ابھی بھی میں اللہ تعالی سے ان تمام لوگوں کے لئے دعا گو ہوں چاہے کسی قوم و مذہب سے ان کا تعلق ہو کہ اللہ تعالی انہیں سہتیابی دے شفاء کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھروں میں آئے آپ جو اپنے گھروں میں سہت مند ہیں آپ پلیس احتیاط کریں بے ضرورت بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں آپ اسے باہر نہ ہو جائیں کیونکہ پھر اللہ نہ کرے ہوتا کیا ہے کہ ہماری لا پرواہی بے پرواہی اس کے نتیجے میں جب لوگ واپس آتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے زکام سے خانسی سے نزلے سے گلے کی کھچ کھچ سے اور معاملہ آئی سی یو تک پہنچ جاتا ہے جن کو اللہ تعالی نے رکھنا ہے وہ واپس گھر آ جاتے ہیں لیکن پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے جو نہیں آ پاتے انہیں اس حالت میں دفنایا جاتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی انہیں دیکھ نہیں سکتے ایک پلاسٹک کے بیگ میں بند ایک آپ احتیاط کریں آپ احتیاط کریں میں آپ سے بس اتنی ہی ریکویسٹ آج کے ویڈیو میں کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس احتیاط کریں خدا کے لیے اپنے گھر والوں کا کچھ خیال کریں چاہے آپ خواتین میں سے ہوں چاہے آپ مردوں میں سے ہوں کہ اپنے اپنوں کو دکھ نہیں دیتے بس اپنے اپنوں کو دکھ نہیں دیتے اپنا خیال رکھیں اور بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں